ڈیوائن ٹچ اینڈ ریہیو ایکائیڈمی کی تتہ دہان میں رویوار کو مہانگرستی تکستانی ہوتل میں فیجیو تھرپی ورکسوپ کا آئیوجن کیا گیا اس دوران ورکسوپ کے آئیوجوکوں نے لکھنو سے آئے ڈاکٹر پونیت کمار چوبے کو بکے دے کر سمبانیت کیا آئیوجیت کاریسالہ میں لکھنو سے آئے ڈاکٹر پونیت کمار چوبے دوارہ بہت سے بیماریوں کو فیجیو تھرپی کے مادھیم سے جڑ سے سمابت کیا جا سکتا ہے کے بارے میں وستار سے جانکاری دی گئی اور بتایا گیا کہ فیجیو تھرپی سے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر پونیت کمار چوبے نے بہت ہی سرال بھاسا میں ورکسوپ میں آئے فیجیو تھرپسٹ کو نئی جانکاریوں کے بارے میں بتایا وہے جیلا اسپتال کے فیجیو تھرپسٹ رویندر اوجہ اور آئی ایوی برانچ گورکپور کے سچیو ڈاکٹر تریمبک پانڈے نے بتایا کہ فیجیو تھرپی سے سربائیکل سے سمبندت موالیوں کا علاج ہوتا ہے اس کاریسالہ کو سفل بنانے میں ڈاکٹر تریمبک پانڈے ڈاکٹر وپلو کمار ویسواز ڈاکٹر ابوس ہما آلم اور ڈاکٹر محمد زاوید انساری کا اہم یوگدان رہا اس دوران ورکسوپ کے آئے جو کو نے کہا کہ گورکپور میں یہاں ورکسوپ پہلی بار ہوا ہے ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہر تین مہینے پر ورکسوپ ہوتا رہے تاکہ لوگوں کو فیجیو تھرپی کے پرتی جاگرک کیا جا سکے اس سمبند میں گورکپوریوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر پونیت کمار چوبے نے کہا ٹر Hindi we are describing about cervical spine dysfunction and eights management cervicalいきuriουμε seven vertebra s ہماری ہوتے ہیں c1,2,3,4 , 5,6 & 7 Douglas gets more beforeенные مورننگ میں بھی بتا رہے ہیں مورننگ میں جو بتا رہے تھا ہمارا جو C1 vertebra ہے اس کا spinous process نہیں ہوتا ہے فرسٹ جو ہماری موسٹ پرومیننٹ جو ہمیں پرومیننٹ سے ملتی ہے وہ C2 vertebra کا spinous process ہوتا ہے اور موسٹ پرومیننٹ جو ہماری spinous process ہوتا ہے وہ C7 vertebra یہ یلو کلر کی جو جا رہے ہیں نوز جا رہے ہیں اور رڈ کلر میں جو ہے یہ بیچ میں ہمارے ڈسک ہے ڈسک کی پروبلمز ڈیفرینٹ ہوتی ہیں جس میں میں نے بتایا تھا آپ کو مورننگ میں بھی ڈسک پرولاپس ہو سکتا ہے ڈسک ہرنیشن ہو سکتا ہے ڈسک کا پروٹوزن ہو سکتا ہے ڈسک کا ڈیسیکشن ہو سکتا ہے کئی لیول کی انجوری ہے we have to assess the patient since مورننگ کئی بار میں نے آپ کو بولا assessment 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 is very necessary جتنا اچھے سے ہم assess کریں گے ہمیں root cause پتا ہونا چاہیے گی کہاں پہ problem basically ہے اس حساب سے we will plan the treatment اور treatment اگر ہم کریں گے اس حساب سے تو ہمیں success جارور ہوگا اگر کسی patient کو ہمارے پاس آج کل یا جو یہ workshop ہم نے attend organize کیا یہ اس لحاظ سے بھی جاروری ہے because we are seeing unnumber of cases for neck pain جب سے ہمارا یہ online classes چل رہی ہیں یا mobile کے لوگ addiction بہت زیادہ ہو گئے neck pain کے cases ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں دوائیاں کھا کھا کر کے لوگ پرشان ہیں لیکن ان کو relief نہیں مل رہا ہے کچھ patient ایسے ہیں جن کو radiating pain آرہا ہے cervicalic headache ہو رہا ہے vertigo کی problem بہت زیادہ ہے cervical problem کی وجہ سے ان کو چکر آرہے ہیں یہ ساری problem ہے we can do the management by manual therapy ہم اچھا management کر سکتے ہیں and we can get the success بہت آرام سے ہم اس کا treatment کر سکتے ہیں اور relief لے سکتے ہیں for example جانے جیسا کہ میں نے بتایا اگر کوئی patient ہے اس کو ہاتھوں میں دردار ہے جس طرف درد جا رہا ہے اس طرف ہو سکتا ہے vertebra اس کی تیلٹےڈ ہو اور nerve کو کمپریس کر رہی ہو as per the management which I have described there we can give the glide from lateral جیدر کی تیلٹےڈ ہے ادھر سے ہم glide دیں گے اس کو transverse glide بولتے ہیں اور اس حساب سے پھر ہم management اس کا کر سکتے ہیں باقی کا بھی ہم ڈیمو دیں گے patient کے اوپر جو ہمارے ڈیمو پیشن پھر ہمیں extension ملے کر دے گئے گئے سردہ بھی نہیں بہت جادہ دے گئے ان کا بھی extension آہ یہ دکھئے ہیں جیسے انہوں نے انجا اسی طریقے سے ملے patient بھی دہتے ہیں جیسے کہ اگر کسی patient کو میں بولوں کہ اپنا ہاتھ اٹھا کے دکھائے ہاتھ اتنا ہی اٹھ رہا ہے اس کو بولے اور اٹھائیے یہ اٹھا دیئے پھر اٹھائیے تو یہ اٹھا دیئے اس کا چیز مطلب ہے اس کو اپنا ہاتھ اپا اٹھا رہے نئے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہاتھ تو ان کا اٹھائیے اور اٹھائیے تو یہ اٹھا دیئے اور اٹھائیے تو یہ اٹھا دیئے we are doing the compensatory movement always when you are doing the assessment of the patient try to do the proper assessment compensatory movement نہیں کرنا ہے accessory movement نہیں ہونے چاہیے اس میں اگر pain آرہا ہے تو there is disc involvement ہم بتا کر سکتے ہیں کہ patient کی disc involvement نہیں ہے اور for better جانکاری کے لیے we'll go for the MRI MRI him کریں گے میرا نام ڈاکٹر پونی چوبے ہے میں ڈیوائن ٹچ فیزو تھرپی سنٹر کا ڈیریکٹر ہوں لکھنو میں ہمارا سنٹر ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو ہمارے بارے میں ڈیٹیل پتہ چلے گا ہماری اکیڈمی بھی ہے ہم لوگ ورشاپس کراتے رہتے ہیں اور اس بارے میں کام بھی کرتے ہیں کیم بھی لگاتے ہیں اور اگر کوئی آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہے تو آن لائن بھی ہم کنسلٹیشن دیں گے تو آج ہم لوگوں نے سروائیکل ڈسفنکشن اینڈ ایٹس منیجمنٹ کے اوپر میں ورشاپ یہاں گورکپور میں اوگنائز کیا ہے جو کہ کافی ایڈوانس چیزیں جو ہیں آج جو فیزو تھرپی میں آ رہی ہیں اس کے اوپر ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں بیسکلی کیا ہے کہ ہمارا میڈکل سائنس اب دن پر دن آگے پروگریس کرتا جا رہا ہے نئی نئی ٹیکنکس آ رہی ہیں تو جو نئی نئی ٹیکنکس آ رہی ہیں ان میں بہت سی ڈیڑھ ساری ٹیکنکس ہیں جو کہ ابھی بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے فیزو تھرپی میں اور ہم نئے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نئی طریقے سے منیجمنٹ کرتے ہیں اس منیجمنٹ میں ہم without medicine کام کرتے ہیں ہم جلدی پیشنٹ کو ریلیف دینے کی ٹیکنکس آ گئی ہیں اچھی ٹیکنکس ہیں جن کے تھوڑھ ہم نئے طریقے سے منیجمنٹ کر سکتے ہیں نیک پین بیسکلی سروائیکل ڈسفنکشن کا مطلب ہوتا ہے نیک پین نیک سے ریلیٹڈ چیزیں اس کے اوپر ہم یہاں چرچہ کرنے کے لئے کٹھا ہوں اس جو ورک شاپ ہے اس میں پورے اتر پردیس سے فیزو تھرپیسٹ آئے ہوئے ہیں اور مجھے یہ جان کر میں نے سب کا انٹروڈکشن لیا دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں قریب کوئی بیس سال کسی کی پریکٹیس ہے کوئی پچیس سال کی پریکٹیس ہے ہائیلی ایکسپیرینس لوگ بھی آ کر کے یہاں پر اس ورک شاپ کا اٹینڈ کر رہے ہیں نئے بچے بھی ہیں پرانے لوگ بھی ہیں وہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی اس سے ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے ہم کو موٹیویشن ملتا ہے کہ یہاں لوگ سے ایک چھک ہے اگر نئی نئی چیزیں دیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے جگہ سے لوگ تھے کچھ لوگ اپنی پریکٹیس کر رہے ہیں کچھ لوگ گورنمنٹ آفیسز میں ہیں کچھ اپنی جنرل پریکٹیس کر رہے ہیں وہ سب طریقے کے مکس لوگ آئے تھے کچھ لوگ ابھی پڑھائی بھی کر رہے ہیں ان لوگ کے لیے بہت لاپ دائک ہے بہت اچھا ہے اور ایک چیز میں اڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس لیے ابھی بہت اُبھرتا ہوا ٹاپک ہے اس لیے اُبھرتا ہوا ٹاپک ہے کہ ہمارا جو نیک پین ہے یہ ابھی موسٹ کومن ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ریسرچز ہوئی ہیں اگر ہم ریسرچ کریں انلائز کریں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے میں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو نیک پین کی سمجھ سے آگئی گردن کے درد کی سمجھ سے آگئے گردن کے درد سے لوگ بہت پرشان ہیں آج ہم لوگ سب لوگ موبائل کے لیے آدھی ہو گئے ہیں موبائل کو دن بھر یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں آن لائن کلاسز بچوں کی چل رہی ہے لوگ دن بھر لیپ ٹاپ میں کام کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے نیک میں پرابلم ہوتی جا رہی ہے ابھی ہم جو یہاں پہ تو کیمپ کریں گے کریں گے فیوچر میں ہم دوسری جگہ بھی کیمپ کرتے ہیں اسکولوں میں جا کر کے لوگ کو بتاتے ہیں ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آن لائن کلاسز تو جرور ہی ہے لیکن اس کے ساتھ میں اس کا ایکسٹرا یوز ہونے سے جو ہمیں پرابلم ہاری اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے پریونشن is very necessary اگر پریونشن نہیں ہوا اور پرابلم ہو بھی گئی تو ابھی ہمارے پاس اتنی ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے کا ٹریٹمنٹ پروٹوکول نہیں چاہیے دو سے تین سیٹنگ میں بھی ہم آرام دے سکتے ہیں اور بڑھیاں کام کر سکتے ہیں مکہ ادیس تھا کہ یہاں کہ جو پورے اتر پردیس کے فیزو تھرپیسٹ ہے وہ ایک جگہ ایک اٹھا ہو جائیں نئی جو ٹیکنیک آئی ہے اس کے بارے میں جانے اور مین ہمارا پرپس کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہمارا کوالیفائیڈ ہوگا اس کے پاس نئی نئی ٹیکنیک آئیں گی وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے نئے طریقے سے کام کریں گے تو اس سے ہماری سوسائیٹی کو بہت لاپ ملے گا ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کو لاپ ملے گا اب بھائی پہلے جو سروائیکل کا کیس تھا جو سروائیکل ریڈکولوپیٹی کا کیس ہے ڈیس بل جائے ہم بیک پین میں دیکھیں سائٹیکہ کی پروبلم ہے چھ مہینہ سات مہینہ لوگ علاج کراتے تھے آج کی ڈیٹ میں اگر ایڈوانس ٹیکنیک ہو رہی تو دو سے تین دن میں پیشنٹ کو ریلیف مل جا رہا ہے ایک ہفتے میں ریلیف مل جا رہا ہے تو یہ ایک سوسائیٹی کا بھلا بھی ہو رہا ہے اگر ڈاکٹرز ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں تو بھائی ہمارے سوسائیٹی کے لئے بھی اچھا کام ہو رہا ہے لوگوں کا ایویرنس جروری ہے ورکشاپ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نئی چیزیں ہم جیسے ابھی باہر سے کچھ چیزیں سیکھ کر کے آتے ہیں یہاں پہ ان کو سکھاتے ہیں جا کر کے پیشنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو ایویرنس بڑھ رہی ہے یہی نئی چیز آگئی اس کو کریں گے تو اس سے لوگوں کو جلدی لاب ملے گا آج جو ورکشاپ کے دورہ اوجید کیا گا کتنا سفل آئے بہت سفل ہے ہم کو تو بہت اچھا لگا یہاں پہ بہت پوسٹیویو ریسپونس آئے اور جو یہاں کے اوگنائزر لوگ ہیں یہ لوگ بھی کافی خوش ہیں ڈیلگیٹس بہت خوش ہیں آپ چاہیں تو ڈیلگیٹس ہم سے فیڈبیک لے سکتے ہیں اور لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ہم نے ورکشاپ شروع کری ہے اس کو ہم چین بنائیں گے ایک چین بنا کر کے لے کر کے چلیں گے سیریز آف ورکشاپ کریں گے کیونکہ آس پر ایک دن میں تو سمبھو نہیں ہے کہ ہم پورا پورا سارا نئی ٹیکنکس بتا دیں تو جو آگے کے لیے انہوں نے پلان کر رکھا ہے ڈاکسر بتا رہے تھے کہ یہ سیریز آف ورکشاپ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں تو we will do the سیریز آف ورکشاپ جس سے کی ہمارے جو نئے تھرپیسٹ ہیں اب یہاں سے جو لوگ سیکھ کر کے جائیں گے یہ لوگ دوسرے لوگ کو بتائیں گے وہ لوگ کو پتا چلے گا یا ان کی جو پیڈیز ہو رہی ہے جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کے اندر چینجز آنا شروع ہوگا وہ جب ٹھیک ہوں گے دوسرے پیشنٹ کو بتائیں گے تو یہ پروگریس ہوگا دوسرا ہمارا ادیش ہے میرا اپنا ادیش ہے پین فری لائف کو لے کر کے آنا پین فری زندگی کو لے کر کے آنا ویداؤٹ میڈیسین ویداؤٹ پین کلر یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ میں نے اپنے لیے پران لیا ہے میں اس کو لے کر کے کام کر رہا ہوں اور آگے بہت حد تک سفل ہو گیا ہوں اور اوپر والا چاہے گا تو بہت سفل ہوں گے ایک پین کلر ہماری باڈی میں 36 سائیڈ ایفیکٹس لے کر کے آتا ہے یہ ریسرچز ہیں آپ گوگل پر ڈالیے سائیڈ ایفیکٹ آف پین کلر تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری کڈنی خراب ہو رہی ہماری لیور خراب ہو رہا ہے تو جب ہم جو کام کو بینا میڈیسین کے بینا پین کلر کے بینا سائیڈ ایفیکٹ کے کر سکتے ہیں اور جلدی سے جلدی پیشنٹ کو ریلیف دے سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہو سکتے ہیں ہمارا مین ادھش ہے کہ لوگوں میں ایویرنیس بڑھے ایویرنیس کا مطلب ہے پبلک کو بھی پتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چیز اس چیز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس چیز کرنے سے یہ چیز ہو سکتے ہیں not only پبلک ڈاکٹرز آلسو ڈونٹ نو کی ہم یہ کام کریں گے تو اس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی تو ڈاکٹرز کے لئے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں بھائی مین ہمارا ادھش ہے سوشائیٹی کو لاب ملنا چاہیے اور پین فری لائف ہونا چاہیے فورن کنٹریز میں لوگ ڈرگز کو کم استعمال کر رہے ہیں موڈیلٹیز کو کم استعمال کر رہے ہیں فیسکل تھرپی کے اوپر زیادہ آ رہے ہیں لوگ نیچرل یوگ کر رہے ہیں باقی چیزیں کر رہے ہیں ایکسسائزز کر رہے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو بھی اگر بیماریاں بڑی سے بڑی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ اچھی چیز ہے